سلام علیکم وی وارز کیسے حال ہے میں ہوں آپ کا دوست محمد رمضان پلائر تنگ چینل کے ساتھ آج ہم لگائیں گے سوہانجنے کی کلم جو کہ میں ایک درکس سے لائیا ہوں اس کے جو ہے وہ ہم نے پھول وغیرہ وہ یوز کر لی ہیں تو اب جو ہے اس کی کلم باقی ہے جو ہم لگائیں گے اور یہ آپ کے سامنے ہے کلم اس کی کلم ہے بہت بڑی لیکن جو ہے آپ چھوٹی بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے میں نے زمین بھی تیار کر لیا یہ دیکھیں یہ زمین ہے یہ گڑا کھودا ہے میں نے اور اس میں جو ہے کافی نیچے تک تقریباً ایک فٹ تک جو ہے زمین نرم کی ہے اور زمین بھی اچھی طریقے سے نرم کیا اور اس کے بعد ہم نے جو مٹی نکالی ہے اس میں جو ہے ہم نے گوبر کی خاد مکس کی ہے آئیے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو فوری طور پر ملتی رہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک دیجئے گا تو آئیے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویور ہم کلم اٹھائیں گے کلم کو جو ہے وہ گڑے کے اندر رکھیں گے اندر رکھ کے جو ہے آہستہ آہستہ مٹی ڈالیں گے یہ ہماری گوبر کا ملی ہوئی مٹی ہے اور اس کے چاروں طرف ڈالیں گے اور ویور یہ جو سوانجنا ہے یہ بہت ہی اچھا پودا ہے اس کو ڈاکٹر پودا بھی کہتے ہیں اس پہ پھلیاں لگتی ہیں اور اس کے پتے بھی دوائی کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں اور اس کے پھول وغیرہ بھی دوائی کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں تو اس کو آپ بھی جو ہے اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو ضرور لگا کر ٹرائی کریں اور اس سے درختوں کا آپ کو پتہ ہے بہت فائدے ہیں کیونکہ یہ اکسیجن پروائیڈ کرتے ہیں اور آج کل درختوں کی جو ہے وہ بہت ضرورت ہے کیونکہ الودگی ہر طرح پھیلتی جا رہی ہے تو اس کے لئے یہ اچھی طرح پریس کر دیں مٹی وغیرہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے لگا دیں کوشش کریں کہ آپ چھوٹی کلم لگائیں اگر بڑی بھی لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے گڑا جو ہے وہ اچھے طریقے سے کھود کر اس کو اچھے طریقے کے ساتھ خاد وغیرہ ڈال کر پھر لگائیں ویور اس کو ہم پانی لگا دیں گے اور پانی جو ہے وہ اچھے طریقے سے لگائیں اور اس کو ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں دھوپ جو ہے اس کو میکسیمم ملے اور اس میں جو بھی تقریبا پانچ چھے دن بعد یا ہفتے بعد دیکھتے رہیں کہ اگر اوپر سے مٹی خوشک ہو گئی ہے تو دوبارہ پانی لگا دیں اور اس کو تقریبا جو ہے وہ اس کی شاخے نکلنے میں تقریبا ایک منتھ لگے گا تقریبا اور جب یہ اپنی شاخے نکالے گا تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کی ویڈیو بھی تو اسی کے ساتھ مجھے جیدیے ازادت تو اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ناصر